بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور ان کی علم و معرفت کو مانا اتنے بڑے محدث ہیں اور ظہری حسن و جمال بھی اللہ نے ان کو ایسا عطا کیا تھا کہ یہاں تک بازار میں جاتے تھے تو رمال چہرے پر ڈال لیتے تھے کیونکہ ان کو لوگ دیدار دیکھ کہ چکر میں سارا بازار ٹھہر جاتا تھا اتنا حسن و جمال اور سید تھے سید انورشا کشمیری تو بڑا حسن و جمال زہر بھی دیا اور باطنی کمالات بھی اللہ نے دیا تھے تو مفتی آزم ہند مفتی کفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے احواب سے کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے علامہ انورشا کشمیری وہ علامہ انورشا کشمیری کیسے بنا اب سب خاموش انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی عبادت سے نہیں یہ کسی ایسی ویسی چیز سے نہیں بنا یہ عدب سے بنا ہے عدب سے عدب سے بنا سات سال کی عمر سے انہوں نے کسی کتاب کو بغیر وضوحات نہیں لگایا اب سیون ایئر کیا ہوتی سیون ایئر کے عمر سے کسی کتاب کو بغیر وضوح کے ہاتھ نہیں لگایا فرمایا ساری زندگی وضوح کے ساتھ حدیث کی کتاب ہے منطق کی کتاب ہے عام منطق فلسفی کا رسالہ ہے بغیر وضوح کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں تک کہ کتاب کو اپنے تابع نہیں کیا مطلب کہ کتاب اگر ٹیڑی پڑی ہے تپائے پہ یہ نہیں کہ اس کا مسیدہ کر لیا بلکہ اس کے رخ پر جا کر بیٹھ کر مطالعہ کیا اور یہاں تک کہ ہماری دینی کتابوں میں سائیڈوں پر ہاشیہ لکھے ہوتے ہیں اور ہاشیہ ٹیڑے میڈے سٹائل تھے ہوتے سارے تو بجائے اس کے یوں کر کے کتاب کو ہاشیہ پڑھ لیا نہیں بلکہ جس رخ پہ ہے تو اٹھ کر اس رخ پہ جا کر ہاشیہ پڑھا فرمایا کہ میں کتاب کو اپنے رخ پہ موڑنا کتاب کی بیعد بھی سمجھتا ہوں کتاب کا عدب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے علم و مارفض ان پر نشاور کر دیا اور یہاں تک فرمایا کہ فرماتے تھے کہ میں کتابیں جب رکھتا ہوں اس میں بھی ترتیب کا لحاظ رکھتا ہوں کہ قرآن کے اوپر تفسیر قرآن نہیں رکھتا قرآن پر قرآن تو رکھتا ہوں لیکن قرآن کے اوپر قرآن کی تفسیر نہیں رکھتا کہ زیر اس میں بھی انسان کا کلام بھی تو شامل ہے تو اللہ کے خالص کلام کے اوپر انسانی کلام بھی آئے فرمایا یہ بھی عدب کی خلاف اور فرمایا حدیث کی کتاب کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھتا اور منطق فلسفے کی کتاب فقہ کی کتاب کے اوپر نہیں رکھتا تو اسی ترتیب میں کتابیں رکھتا پہلے قرآن پھر تفسیر قرآن پھر حدیث پھر تشریح حدیث اس کے بعد پھر فقہ پھر منطق فلسفے فرمایا اس کتابوں کا رکھنے میں بھی ترتیب کا لحاظ رکھتا ہوں تاکہ کسی کتاب کی بے عدبی نہ ہو یہ وہ عدب تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم و معرفتہ کیا یوں سمجھے کہ اپنے وقت کے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے بن کے سامنے آیا یہ عدب اس لئے حضرت حکیم علمت تھانوی رحمت اللہ بھی لکھتے ہیں اور شیخ علیہ السلام حکیم علیہ السلام مولانا قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں عدب سے علم آتا ہے عدب اور کتابوں کے عدب سے علم جتنی جلدی آتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا کیونکہ کہ عدب درخت ہے اور علم اس کا پھل ہے اگر درخت نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے آئے گا میرے والد ماجد مولانا مفتی نیازمون خطنی رحمت اللہ لے اپنے وقت کے بڑے قطب اور محدث وہ ہمیں ہمیشہ یہ نصیر کرتے تھے اور میں عدب عدب کا عدام نہیں چھوٹنا چاہیے تو عدب سے علم آتا ہے اور آج ہم نے دیکھا بچوں میں عدب نہیں ہے اور گھروں میں ماں باپ بھی اس کی کیر نہیں کرتے خاص طور پر یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو خالی کاغذ ہے نا صاف کاغذ وہ بھی زمین پر گئے اس پر بھی پاؤن رکھو بلکہ اس کو بھی انچا رکھ دو کیونکہ وہ ذریعہ علم ہے خالی سادہ کاغذ ذریعہ علم ہے وہ بھی زمین پر نہیں پڑا ہونا چاہیے چاہے کہ اس پر کوئی لکھا ہو اور آج سکول کالیج کی کتابوں کو تو ویسے پھینکتے پھرتے رہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ ایسے کتاب پھینکتے پھرتے رہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس کی سکول کی بھوک ہے اس میں نالیج علم ہے بھئی اس میں انگریزی میں ایف ار ایپل اگر ہے تو بھئی وہ بھی ایک علم ہے بھئی آپ اس کا عدب کریں تو بچوں کو عدب سکھانا ضروری ہے کہ ان کو کہے کتابوں کو عدب سے رکھو زمین پر نہ رکھو انچی جگہ رکھو تو جب یہ عدب اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی علم آپ کے بچوں کے لئے آسان کر دیں گے بہت خوبصورت بات ہے اور یہ واقعی ہماری عدب ناپید ہوتا جا رہا ہے تب بھی علم کھا رہا پھر ہماری جیسی دنیا میں آ رہا ہے یہ کیا علم کھا رہا اسے لبا